اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ٹاپک ہے کہ کسی کی غیبت اور کسی کو بدنام کرنے کا انجام دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بہت مزہ آتا ہے جو بہت یہ شوق پال کے رکھتے ہیں کہ کسی شخص کو بدنام کیا جائے یا کسی شخص کے تعلق سے کوئی برائی پر آگاہی ہوئی ہے تو اس کو لوگوں میں عام کیا جائے اس کا پرچار کیا جائے یاد رکھیں اس کا ایک بہت بھیانک انجامی ہو سکتا ہے کہ جو شخص یہ شوق پالتا ہے دوسروں کو زلیل کرنے کا لوگوں کی نگاہوں میں دوسروں کو گرانے کا یا کسی کو پیچھے دھکلنے کا اس طرح کی حرکت جو شخص کرتا ہے یاد رکھیں اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو برائیاں ہوں گی وہ بھی ایک نہ ایک دن روڈ پر آئیں گی یعنی کچھ ایسا انتظام ہو جائے گا کہ جو دوسروں کو زلیل کرتا ہے وہ خود ایک دن آئے گا وہ خود اس سے کہیں زیادہ زلیل ہو جائے گا یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں باقیدہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات موجود ہے چنانچہ سنن ترمزی کی روایت ہے حدیث میں دو ہزار باتیس شیخ البانی رحمہ اللہ عنہ اس کو صحیح قرار دیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث قرابی ہے کہتے ہیں اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے زبان سے اسلام قبول کیا ہے اور ابھی ایمان ان کے دل تک نہیں پہنچا ہے لَا تُعْدُوا الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کو عذیت مد دو انہیں تکلیف مد دو وَلَا تُعَيِّرُهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا اور ان کی جو پوشیدہ باتیں ہیں ان کی جو عیوب ہیں ان کی جو برائیاں ہیں ان کے پیچھے نہ پڑو مسلمانوں کی برائیوں کی پیچھے نہ پڑو آگے فرمایا فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعُ رَتَأَخِهِ الْمُسْلِمِ کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی برائیوں کے پیچھے پڑے گا اپنے مسلمان بھائی کے ٹوے میں رہے گا اس کو بدنام کرے گا تو اس کی سزا کیا ہے آگے ہے تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُمْ اللہ تبارکتاللہ اس شخص کی برائیوں کے پیچھے پڑ جائے گا اور وَمَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُمْ اور اللہ تعالی جس کی برائیوں پر گرفت کرے گا يَفْزَحَهُ اللہ تعالی اسے رسوہ کر دے گا وَلَوْفِ جَوْفِ رَحْلِ اور بعد روایت میں ہے وَلَوْفِ جَوْفِ بَعْتِهِ چاہے وہ بند کمرے میں کوئی برائی انجام دے رہا ہو یعنی کوئی شخص جس نے بند کمرے میں کوئی برائی انجام دی ہو جس کا کوئی گواہ نہیں ہے جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اب ایسا شخص جو خود ایسی برائیاں کر چکا ہے ایسا شخص کسی دوسرے کو زلیل کرے گا کسی کو بند نام کرے گا کسی پر عیب لگائے گا کیا اس کے اندر عیب ہو اس کا پرچار کرے گا تو نتیجہ ہوگا کہ یہ خود اپنی جندگی میں اپنی جیتے جی ایسا دن دیکھے گا کہ یہ خود بند نام ہو جائے گا اس نے جو برائیاں کیوں گے بند کمروں میں وہ بھی روڈ پر آئیں گی اس کے نتیجے میں یہ مقافت عمل کا سسٹم ہے یہ اللہ رب العالمی کا نظام ہے کہ جو شخص دوسروں کی عیوب تلاش کرتا ہے ان کو زلیل کرتا ہے ان کو بدنام کرتا ہے ایک دن آتا ہے کہ اس کے ساتھ اس سے بھی برا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس سے بھی بتر ہوتا ہے اچھا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری تو ایسی کوئی برائی ہے ہی نہیں جو اوپن ہو جائے تو ہمیں زلیل ہونا پڑے اس خوش فہمی میں بھی نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے کسی کو زلیل کیا ہے کسی کو رسوہ کیا ہے بھلے اس کے اندر وہ برائی ہو لیکن اس کو لے کر اس کو رسوہ کیا ہے اور جتنی سجا کا وہ مستحق تھا اس سے کہیں زیادہ آپ نے سجا دی ہے اس کا بہت زلیل کیا ہے تو اس کا ایک انجام تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی برائی ہیں روڑ پڑا جائے اور ایک انجام یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی فیوچر مستقبل میں اسی جیسی برائی میں پڑے جائیں اور پھر وہ برائی لوگوں کے سامنے آئے اور آپ رسوہ ہو جائیں تو کبھی اس تکبر میں نہیں رہنا دیکھیں تقوی کا تکبر بھی نہیں پالنا چاہیے کسی کو اتنا زیادہ جو ہے اور کنفیڈنس نہیں ہونا چاہیے اپنے وہاں پر کہ مجھ سے تو ہو ہی نہیں سکتی برائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کی دعا کرتے تھے سراتم استقیم پر چلنے کی دعا ہم ہر نماز میں کرتے ہیں تو استقامت بہت بڑی چیز ہے اگر آپ نے آج کوئی برائی نہیں کی ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل آپ وہ برائی نہیں کریں گے تو اگر دوسروں کو پیچھے پڑیں گے دوسروں کو زلیل کریں گے ان کو رسوہ کریں گے تو یاد رکھنا آپ خود زلیل ہو سکتے ہیں اگر آپ نے برائیاں کی ہیں تو وہ روڑ پر آ سکتی ہیں اور نہیں کی ہیں تو ایسی برائیوں میں آپ کی رفتار ہو سکتے ہیں اور آپ نے جو یہ حرکت کی ہے دوسروں کو زلیل کرنے کی اس حرکت کے نتیجے میں جو ابھی تک اللہ کی حفاظت ہوا کرتی تھی آپ کے ساتھ گناہوں سے اللہ تعالی آپ کو بچاتا تھا اللہ اپنی حفاظت اٹھا لے گا پھر جب شیطان بلائے گا تو آپ اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اور پھر جب اس دلدل میں فل جائیں گے تو پھر وہ چیز باہر بھی آئی گی ابرائی لوگوں تک آئی گی اور آپ زلیل رسوہ ہو جائیں گے تو خلاصہ یہ میرے بھائیو کہ کسی کے اندر بھی کوئی عیب ہو واقعتاً عیب ہو میں نہیں کہتا ہوں بہتان واقعتاً عیب ہو سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پردہ پوشی کرنے چاہئے اس بات کو چھپانا چاہئے اسے زلیل نہیں کرنا چاہئے اگر آپ یہ حرکتیں کریں گے تو یہ بات یاد رکھنا اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے اور مرنے سے پہلے اس کا انجام آپ ضرور دیکھیں گے اور اگر آپ اپنی معاشرے میں تلاش کریں تو آپ کو ایسی کئی مثالیں مل جائیں گی کہ جو لوگ بہت زیادہ کسی کی پیچھے پڑتے تھے بہت مزہ ملتا تھا الگ الگ مجلسوں میں الگ الگ محفلوں میں کسی کے ٹانگ کھینچنا کسی کو زلیل کرنا کسی کو رسوہ کرنا جن کی یہ عادت رہتی ہے ایک دن آتا ہے کہ بہت بری طرح سے وہ زلیل ہوں گے دسرین میرے بھائیو کیسے پہلے کہ وہ وقت کسی کے ساتھ آئے تو بدلے میں اگر آپ کو موقع ملے تو آپ بھی زلیل کریں گے نہیں دیکھیں ماف کرنے کا حوصلہ رکھنا چاہیے اسلام نے ماف کرنے کی بات سکھائی ہے اور یہ تو زمانے جاہلیت والی بات تھا کہ وہاں ایک چین چلتا تھا ایک سلسلہ چلتا تھا کہ کوئی قتل ہو گیا تو اب وہ نسل در نسل اس نے اس کو مارا پھر اس نے اس کو مارا پھر اس نے اس کو مارا اور نسل در نسل وہ برائی چلتی جا رہی ہے ایسے ہی اگر کوئی یہ سوچے گا کہ اس نے ہماری برائی کی ہے ہم بھی اس کی برائی کریں پھر یہ معاملہ اس سے چلتا رہے گا کل یہ برائی اس کے بچوں میں منتقل ہوگی آنے والی نسلوں میں یہی چیز منتقل ہوگی اور یہ سائیکل کسی سر چلتا رہے گا اس لئے ان ساری برائیوں کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فوراں آدمی طائب ہو جائے ظالم ہے تو اپنا ہاتھ رکھ لیں مظلوم ہے تو ماف کریں اور اس طریقے کی برائیوں سے باز آ جائے تو اگر اپنی عزت پیاری ہے تو دوسروں کی عزت کی بھی حفاظت کریں ان کی قدر کریں آپ اگر دوسروں کو بیزت کریں گے تو کل حالات ایسے آگئیں کہ شیطان آپ کو بیزت کرنا چاہے گا تو اللہ آپ کو نہیں بچائے گا اور آپ اس سے بھی زیادہ بیزت ہو جائیں گے تو خلاص ہے یہ کہ ہمیں اپنے کسی مسلمان بھائی کی برائیوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اگر کوئی بات معلوم بھی ہو گئی ہے تو اس پر پردہ ڈالنا چاہیے یہی شریعت کا حکم ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا